اس کے بارے میں نہیں یہ ایک نیا اس کا کیس آیا ہے انڈیا میں پہلی چیز یہ بتاؤ یہ کیا ہے آگے فل فرم بتاؤ تم موں میں کیوں بولتے ہو میں وہ نہیں سن سکتا بولو Corona virus 19 کا تو پتا کیا تسوہ 19 میں پایا گیا سایے so this is the full form of Corona virus disease it's a RNA based virus ٹھیک ہے یہ RNA based a virus ہے it's a virus disease ٹھیک ہے اور یہ بہت تیزی سے فیلتا ہے کیونکہ یہ ایک air born ڈیزیز ہے میں نے یہاں پہ چھینکا تو وہ ہوا میں پھیل گیا آپ لوگوں نے وہ ہوا انہیل کی اور وہ آپ کے اندر انٹر کر گیا اس سے بھی بڑا سوال یہ ہے کہ یہ وائرس ہے سمجھ گئے ہم لوگ ٹھیک ہے Corona virus سب کو دنیا کو پتا ہے جو چیز آپ کو پتا ہونی چھئیے باقی لوگوں کے بجائے اب اس تیم پہ پوچھوکے تو بچہ بھی بولے گا کہ Corona virus ہے ہاتھ دھونا چاہیے سینٹیزر لگانا چاہیے ماسک لگانا چاہیے چھے فٹ کی دوری یہ وہ فلانڈم کان سب پتا ہے جو چیز آپ کو پتا ہونی چھئیے وہ کیا ہے کبھی سوچا اس کے بارے سب سے پہلے تو کرونا virus کا سٹرکچر کلیر پین چل ہو ہوئی بیٹ کس کا کر رہے ہو سیرجہ سب پین چاہیے سیرجہ سرک پین چاہیے سیرجہ سرک پین چاہیے سوالک پین چاہیے سب پین چاہیے ہو سکتا ہے سب پین چاہیے سے موکس اوکے ٹھیک ہے موسیقی موسیقی آپ کو ایک سجیشن دیتا ہوں یہاں تو آپ لوگو لوس شیٹس پہ کام کرو جیسے یہ کر رہا ہے یہاں پھر کرنٹ پھرکی کلگ پھرکی کلگ پھرکی لگاؤ اپ لوگوں کے ساتھ ڈیسکیں گی اس کے راڑک این grid اسکے سارے پھرکی میکس مط کرو ٹھیک ہے ینسکی صاحب سے بیسٹ ہے کہ لوس شیٹس پھرک ھینک روس شیٹس میں یا پھرکیک جو کلاس ٹھکو سپریٹ کر لو اور جو کنٹ ہے اس کو سپریٹ کر لو اور لاسہ میرے اس کو کمپائل کر لو ھینکر دیکھانا پیز پیز دے اس کو سائد سے ایسے فولڈ کرنا ہے ٹھیک ہے لکھنا کہاں سے سٹارٹ کرنا ہے یہاں سے کلیر جب آپ اس کو کمپائل کرو گے سپائرل کرو گے تو یہ اتنی سپیس کھائے گا تو آپ کی اگزیکٹ کوپی بن جائے گی کل کو سمجھ رہے ہیں میری بات میں کیا کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے بھاشا سمجھ آ رہی ہے اوکے اتنا مارجن لے کے چلنا نہیں تو اگر آپ یہاں سے سٹارٹ کرو گے کل کو سپائرل کراؤ گے تو وہ بیچ میں اوڑ جائے گا مطلب جب اس کو وہ کرے گا تو وہ سب خراب ہو جائے گا اس میں یہ فائدہ ہو گا ایک تو آپ وائٹ شیٹ پر لکھ رہے ہو سب سے بیس چیز آپ لوگوں کے لیے رائٹن کی سمیٹری بنے گی ٹھیک ہے اور آپ کی کھتی کوپی بنے گی کل کو جب آپ اس کو کمپائل کر کے اس کو وہ کراؤ گے تو اچھا لگے گا آپ کو کہ یہ میں نے لکھا ہے اپنے اپنے چھوٹی 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 چیزوں پر دھیان دو کوپیز کو تو بلکل ہی چھوڑ دو یہ لائنو والی کوپیز کو لوسیٹس پر کام کرو جتنا ہو سکے وہ پیج کا لے ہو پورا جو پیک ٹھیک ہے وہ ٹوہنڈڈڈ کا آئے گا میبی وانیٹی ٹوہنڈڈڈ کتنے کا آئے گا وہ آپ کا ارام سے ایک سال نکل جائے گا کوپی کو چکر میں مت پڑو ٹھیک ہے فائلز لگا لو فرنڈ کی ایک الگ اس میں پیج فلال کے لیے ڈالتے جاؤ ڈیٹ ڈالو اور سائٹ پہ پیج نمبر جیسے آج آپ نے دو پیج لکھے تو کل تین اور چار پیج پانچ چھ پیج سیریز میں چلاو تاکہ آپ کو یہ نہ پتا چلے گی کونسی کلاس کہاں پہ تھی اور سیریز میں کہاں پہ تھا یہ میرا پیج تو وہ ایک ریدم بن جائے ٹھیک ہے ان کو کمپائل کرنا شروع کرو مینز میں ہاں ایسی شیٹ ہوتی ہیں دونوں طرح سے مارجن ہوتا ہے بھی اس میں اوکے سو دیکھو یہ بھی پروٹین ہے یہ بھی پروٹین ہے یہ بھی پروٹین ہے اور یہ بھی ایک پروٹین کا ہی سٹرکچر ہے اور ہماری باڈی میں آپ کو بتا کہ ہم پروٹین کی سنتسیز کرتے ہیں پڑا ہی ہوگا آپ لوگوں ایمائنوائسٹس پروٹین سے سب چیدیں اس لئے یہ ہماری باڈی میں اینٹر کر سکتا ہے کیونکہ یہ کیا ہے ایک پروٹین ٹھیک ہے بٹ یہ ایک بوائرل پروٹین ہے جو کہ ہماری باڈی کے لئے کیا ہے ختمناک ہے کلیر اب میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ ایک ایئر بارن ڈیزیز ہے ہوا میں گھوم رہا ہے آپ نے انہیل کیا ہم تو بہت کچھ ہی انہیل کرتے ہیں لیکن ساری چیچے تو ہمیں دکھ نہیں دیتی ہیں یہ کیوں دکھ دیتا ہے مطلب یہ ڈیزیز کیسے کاؤس کرتا ہے ہمارے اندر وہ چیز سمجھنے والی ہے ہماری باڈی میں ریسپٹرز ہوتے ہیں ان کا نام کیا ہے اس ٹو ریسپٹر ٹھیک ہے بتا رہا ہوں یہ کیا ہے اس ٹو ریسپٹر یہ کیا ہے سپائک پروٹین اور یہ پورا کیا ہے کرونا وائرس یہ والا ٹھیک ہے اب اس پائک پروٹین کو کور کرنا ہے اور اس کا پورا ایک وہ بنانا ہے تو یہ اب اس میں جوڑ گیا کس میں اس ٹو سپٹر میں تو اب یہ کیا بن گیا پورا کیا پورا ایک سٹکچر تیار ہو گیا اس ٹو سپٹر آپ کا کس میں ہوتا ہے آپ کے clear اس ٹو سپٹر کس پہ بائنڈ کرے گا اس پہ مطلب سپائک پروٹین کس کے ساتھ جوڑ جاتا ہے اس ٹو سپٹر کے ساتھ جیسے وہ اس کے ساتھ جوڑے گا آپ کے سیل کا دروازہ کھل جائے گا یہ آپ کے کس میں گھوز جائے گا اور سیل آپ کو پتہ ہے کیا کرتے ہیں سب سے بڑی بات سیل کیا کرتے ہیں ریپلیکیٹ کرتے ہیں اور ہماری بلڈ سٹریم میں پوری باڈی میں موو کرتے ہیں اور جہاں جہاں یہ وائرس ان سیلز کے دھرو جائے گا پھر یہ کیا کاؤز کرتا ہے ڈیزیز گیٹنگ اوکے بیسیکلی اس ہے کی اور اس ہے لک سپیسیفک کی ہی اس لک کھول سکتی ہے کلیر یہ جو ہے اس کا سٹرکچر یہ ہے ٹھیک ہے یہ کیا ہے ایک کی اور یہ کیا ہے لک اس نے اس میں اٹیچ کی ہے آپ نے آپ کو گھومایا لک کھلا کس کا لک کھلا آگے ہے کیا سیل اور وہ سیل کیا ہو گیا انفیکٹ ہو گیا وہ آگے ریپلیکیٹ کرے گا اور پھر وہ آگے پرولوم کریٹ ہمارے لیے کرے گا کلیر پوائنٹ سمجھ آیا یہ جو اس ٹو سٹر ہوتے ہیں یہ وومن میں سنگل ہوتا ہے اور مین میں دو دو ہوتے ہیں دو کپیز ہوتے ہیں ان کی سیل میں مین کے مل سیلزمین کی دو کپی ہوتے ہیں اور فیمل سیلزمین کی ایک کپی ہوتے ہیں اسی لیے سٹڈیز کے حساب سے میلز جو تھے مین جو تھے وہ زیادہ اس بیماری سے بیماری کے شکار ہوئے ہیں رادہ دن فیمیلز تو یہ ہے اس کا سائنٹیفک دیزم اب آپ کو وہ چیز پتا ہے جو باقی لوگوں کو نہیں پتا اب آپ سے کوئی بات کرے گا تو آپ بلو گے ہاں یا کوبیڈ ہے اگر آپ اس کو بلو گے کوبیڈ کا مطلب کیا تو وہ آچھا کرونا ویرس لیکن اگر آپ سے اس کو یہ بلو گے اس سیپٹر گیا تو وہ آپ کو نہیں بتا پائے گا بہت آپ بتا سکتے ہو clear point سمجھایا اب دیکھو بیماری کہاں آرہی ہے بیماری آرہی ہے ان دونوں کے ملنے سے اس سیپٹر اور سپائی پروٹین کے ملنے سے کیونکہ یہ ملیں گے تالہ کھلے گا اور سیل انفیکٹ ہو جائے گا ہم نے کیا کرنا ہے ان دونوں کو ملنے سے روک نا ہے وہ کون کرتا ہے اب سمجھا گیا سمجھا گیا وہ کیسے کرتا ہے ویکس بتاتا ہوں یہ clear ہوگیا point پکا بنا لیا لکھ لیا سمجھا یہ ہی تو ہے سٹرگل اسی کو تو بولتے ہیں ٹھیک ہے اب ویکس کا مین ایجنڈا کیا ہوتا وہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ہم یہ کرتے ہیں لائیو وائرس کو اپنی باڈی میں کیا کرتے ہیں انجیکٹ کرتے ہیں وہی جو ہم بچپن سے پڑتے آ رہے ہیں جیسے ہماری باڈی میں انٹر کرے گا تو ہماری باڈی کو یہ کیا کنسیڈر کرے گی ہماری باڈی اس کو ایز آ تھرہت ٹھیک ہے انڈیا میں یہ ملیٹنٹ اٹیک ہو ہے تو وہ کیا کرے گا سب سے پہلے اپنی کیا بیجے آرمی آرمی کیا ہے آرمی آرمی آگے جا کے اپنے آپ کو کیا نہیں کر پائے گا اپنی ملٹیپل کوپیز نہیں کر پائے گا مطلب یہ صرف ایک سنگل شاہ میں جائے گا صرف ایک ٹھیک ہے ہوگا یہ کیسا زندہ ہوگا لیکن یہ ٹانگ نہیں ہوں گی چل نہیں پائے گا سمجھ رہے یہ دسٹینس کور نہیں کر پائے گا اور ہماری بوڈیز کو کیا کنسیڈر کرے گی انٹیجن فورن پارٹیکل اور اس کے لئے کیا بنائے گی انٹی بوڈیز ٹھیک ہے جو آپ کی یہ ویکسین ہے کون سی کس نے بنائی یہ سیرم انسٹیٹوٹ آف انڈیا نے انڈیا میں بنائی ہے لیکن یہ ایکچول فارملا کس انہوں نے کریٹ کیا ہے لیکن پروڈیوز کر رہا ہے اوکے اب اس میں ہم نے یہ وائرس نون اٹینیویٹر لائیو وائرس کس کا ڈالا ہے ہماری بوڈی میں کیا انجیکٹ کیا جا رہا ہے وہ بھی لگوائی چیمپینزی کو جب انفلنزا ہوتا ہے انفلنزا کو بولتے ہیں زکام کو تو اس میں سے ہم نے وہ وائرس کو نکالا اس کو کلچر کیا اس کو ایسا بنایا اور پھر اس کی ویکسین بنا کے ٹیکہ بنا کے ہماری باڈی میں انجیکٹ کر دیا جیسے وہ آیا تو ہماری باڈی کو کیا سیٹر کرے گی انٹیجن اور اس کے لئے کیا بنائے گی انٹی باڈیز تو پہلے سے کریٹ ہو رکھی انٹی باڈیز تو پھر سے کووید ہماری باڈی میں نہیں آسکتا ٹھیک ہے ایک اور ویکسین تھی انڈیا میں جو انڈیا نے خود بنائی ہے اس میں ہم نے کونسا وائرس لیا ہے اسی کا وائرس لیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ورلڈ کی سب سے پہلی ڈی ای نی بیس بیکسین بھی انڈیا نے بنائی ہے زائی کووڈی زائی دس کیڈی لانے بنائی ہے اور یہ نیڈل لیس ہے اس میں سوئی نہیں چوبائیں گے آپ کو ڈائریکٹ یہاں پہ مشین لگے اس میں انجیکٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے ورلڈ کی فرسٹ ڈی ای نی ڈی ای نی بیس پڑھنا اس کے بارے میں گھر جا کے اور ابھی جو سب سے بڑی بیو ٹیکنالوجی میں جو ہم نے ایک مارویل اچیب کیا ہے that is ایم آر ای ٹیکنالوجی جس میں آپ کی یہ فائزر اور موڈرنا کی جو ویکس ہیں وہ ایم آر ای ٹیکنالوجی بیس سمجھا جائے گا کیا اس میں یہ چیمپینزی کے انفلونسا وائرس لگایا ہو مطلب وہ ایکسٹریکٹ کر کے اس کو کلچر کر کے ایسا بنایا تاکی وہ ہماری باڈی میں کیا نہ کر سکے اپنے آپ کو ریپلیکیٹ نہ کر سکے ٹیک ہے اس کو ہم نے اپنی باڈی میں انجیکٹ کر ریا اور وائکسن کا مہین مددہ یہ ہوتا کہ اس کو کیا جنرے کر نی ہوتی ہیں انٹی باڈی بھلے وہ چیمپینزی کا وائرس ہے تو وہ ہماری باڈی کے لئے کیا ہے انٹی جن بھولا فورن پارٹیکل ہے ٹھیک ہے جیسے ہماری باڈی نے پرسیو کیا تو ہم نے بھولا وائرس کو چھڑا ہوئی تو بھولا رہی اس کی تلزل کی اپنا ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد جو اب آج کی نیوز ہے X E لینیج کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے سب سے پہلی چیز کہ یہ ایک RNA رہی ہے 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 اور جیسے وہ ملٹیپلائی کرتا ہے ہمارے سیل کے اندر تو اس میں کیا ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے کیا آجاتے ہیں اے ایرر جیسے آپ اپنی بک زروکز کروانے جاتے ہو شروع کے 4-5 پیش جو ہیں بڑے وہ کیا ہو گیا ایرر آ گیا جب یہ ایرر آتا ہے اس ایرر پا ہم کیا بولتے ہیں میوٹیٹ ہو رہا ہے وائرس اوکے اپنی پروپرٹیز کو چینج کر رہا ہے جیسے آپ نے جو چائنا میں وائرس اوریجن ہوا تھا وہاں میں اس میں لوگوں نے کیا کمپین کیا تھا کہ بھائی صاحب کولڈ ہو رہا ہے ٹھیک ہے کف ہو رہی ہے اور کیا ہو رہا ہے فیور ہو رہا ہے لیکن بہت زیادہ ملدہ تیور ملدہ ایکسٹوینگ جب یہ ہم نے سنا کہ یوکے ویریانٹ آ گیا یوکے والوں نے کیا بولا کہ بھائی صاحب اس میں سمیل اور ٹیسٹ بھی جا رہا ہے صرف یہ ہی نہیں ہو رہا ہے ایڈ آن ہو رہا ہے اوکے اس کے بعد ساؤتھ افریقہ ویریانٹ آیا آلفا بیٹا گاما اس میں کیا ہوا سانس نہیں ہا رہی ہے بریٹھ لیسنس تو یہ کیا ہو رہا ہے ویریس اپنے آپ کو میوٹیٹ کر رہا ہے چینج کر رہا ہے جیسے چینج ہوگا اس کی پرابرٹیز بھی چینج ہوں گی پھر آیا ہے ڈیلٹا ڈیلٹا میں سب سے خاص بات کیا تھی کہ اس کا ٹرانس میشن ریٹ اتنا زیادہ ہائی تھا کی ویو آگی سیکنڈ ویو جس کو ہم بولتے ہیں پچھلے اپریل میں کیا حالت ہوئی تھی اور لوگ اکسیجن کی کمی سے مر رہے تھے کیوں سمجھ رہے ہو ٹھیک ہے اب جب یہ میوٹیشن ہوا میرے میں میوٹیشن ہوا آپ میں میوٹیشن ہوا ٹھیک ہے اس کو میرے سے بھی ویرس سلا گیا آپ سے بھی ویرس سلا گیا تو اس میں ہم دونوں کی میوٹیشن سلی گی ٹھیک ہے اب اس کو ایکس ای جو لینیز ہے اس کو ہم بول رہے ہیں کیا آپ نے پڑا ہوگا شاید دھان سے پڑھنا اگر نیوز آئے گی اس میں بات کرے گا رکم بیننڈ کی میرا اس ٹرم پر فوکس رکم بیننڈ کا مطلب ہے ٹھیک ہے میوٹیشن ہوا میرے والے سل میں جو میرا ویرس اس میں میوٹیشن ہوا اس میں میوٹیشن ہوا جب اس نے وہ ویرس ہم سے لیا یا آپ نے لیا اس میں کیا ہوا کہ جو میری والی میوٹیشن تھی اور اس کی والی میوٹیشن وہ اس کی باڈی میں جا کے کیا کر گئی رکم بائنڈ کر گئی مطلب اس میں تھوڑی سی فرگمنٹ آف کلیر ٹھیک ہے آلفا بیٹا گاما جو بھی ہے سیگما ویگما نیو میو ویرس نیو ویرس تو وہ یہی مطلب ہے رکم بیننڈ کا مطلب سمجھ آ گیا یہی ہے سمپل بھاشا میں اب اب اس کو پڑھنا سمجھ آ جائے گا so this is all about کووڈ and vaccine ٹھیک ہے ٹیکنالوجی پہ فوکس کرنا ہے میٹا دوں چی ... ڔکھنالوجی روپے کیا ہے روپے جیسے ویزا ہے ماسٹر کار ہے آج کا آرٹیکل ہے دہ ہندو میں وہ پڑھ لینا جو بھی اس کے نوٹس بھی بنا لینا پتہ نہیں کس نے لکھا ہے وہ میرے کو نام آر کے راگوان نے نیچے راکیش سودھ راکیش سودھ نے لکھا ہے وہ آرٹیکل پڑھ لینا اس کو اس کا کس بارے میں اس ہی بارے میں انڈیا نپال آج کا ہی آرٹیکل ہے ہندو میں وہ پڑھ لینا نوٹس کریٹ کر لینا اب کیا کریں یہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے بچے آئے نہیں ریگارڈنگ سن لیں گا چلو بچے آئے نہیں دیکھو جنرل جو اس کا کنسپٹ ہے وہ اسی میں دیکھ رہا ہوگا کہ linkages between development and extremism مطلب کہ ہم یہ نہیں کر پائے لوگوں کے ساتھ ہم نے کیا کیا ان کا بشواس ہم نہیں جیت پائے جس کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا extremism کا راستہ اپنایا ٹھیک ہے جب وہ victimized تھے pain میں تھے تو ان کو ہم کوئی solution نہیں دے پائے ان کے لئے solution کیا بن گیا ایک ہتھیار اٹھا لو violence کر لو ٹھیک ہے اس کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے سونا ہوگا اپنے اس کے بارے میں اس نے کیا بولا کی جو دیر آر ٹو کلاس کلاسز ایک ہے بارگیوز اور ایک ہے proletariat ٹھیک ہے اس نے بولا کہ آپ لوگوں کو ultimately کیا کرنا پڑے گا power اپنے ہاتھ میں لینے کے لئے revolution کرنا پڑے گا ایسے بات نہیں بنے گی اور یہ کس کی بات کرتا تھا workers کی کیوں کیونکہ اس ٹائم پہ سب سے زیادہ فائل رہا تھا انڈسٹریل revolution اور اس میں ورکرز کی condition بہت زیادہ گرین تھی ٹھیک ہے کیونکہ سارا کا سارا کام ورکرز کرتے تھے اور پروفٹ کون کھا جاتا تھا جو capitalist کلاس تھی ٹھیک ہے جو اوپر جو owners تھے تو اس نے بولا کہ آپ لوگوں کو revolution کرنا ہی پڑے گا تاکی آپ کے ہاتھ میں کیا آجائے means of production ٹھیک ہے means of production basically اس نے بولا کہ سارا کا سارا جو structure ہے وہ کس طرح سے ہونا چاہیے کہ جو production کے means ہیں وہ commune wise ہونے چاہیے مطلب سب کے ہونے چاہیے یہ نہیں کہ کوئی ایک individual owner ہے جیسے آج ہم ایک example جس ہم بول دیں کیسے سب کے ہو سکتے ہیں جن کو ہم بولتے ہیں public sector undertakings BSNL سرکاری کمپنی ہے وہ کسی کو منہ دو کرتی نہیں کسی 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 ایرٹل اپنی منمارجی سے چلا جیسے جیو جیو نے بولا کہ میں کرتا ہے تو لوگ ریز کرتے کو یا کچھ بھی کرتے تو ایشو یہ کچھ اور ہوتا اب وہ means of production کس کے ہاتھ میں دینے کی بات کر رہا ہے بار کرتے ٹھیک ہے اوکے اس کے بعد ورلڈ وار ون کے بعد اکٹوبر ریولیشن جس کو ہم بولشیوک ریولیشن بھی بولتے ہیں اکٹوبر 1917 کو یہ ریولیشن آیا کس کی لیڈرشپ میں لینین بولاد امیر ایلانویچ لینین بی لینین ٹھیک ہے اور اس کے بعد USSR میں ایک سٹکٹر کریٹ ہویا جس کو ہم بولتے ہیں انہوں نے ایڈوکیشن کو سب کو پروائیڈ کرنے کے لئے بولا ہیلتھ سب کو دینے کے لئے بولا means of production بڑی بڑی انڈسٹری ساری گورنمنٹ گئی ہیں ٹھیک ہے اس میں کوئی ٹنشن نہیں سب اپنے مجھے سے کام کر رہے ہیں سب کو ریٹرنز مل رہے ہیں free of cost education free of cost health ہے تو آپ کے پاس اپنی income savings اچھی خاصی ہیں ٹھیک ہے اسی چیز کا impact کہاں پڑا کیسے کیونکہ جو ہمارے شروع کے leaders تھے نہرو بوس یہ سب inspired تھے socialism سے ہم کو promise کیا کیونکہ بریٹیش time میں ہم لوگ بڑے subjugated feel کر رہے تھے بہت زیادہ ہم surprised feel کر رہے تھے کہ ہمیں کوئی ادھکار ہی نہیں ہم جب نے بولا کی please be with us and we are going to create an india انہوں نے لوگوں کو idea دیا india کا اور وہ idea کیا تھا ہم آپ سب کو equality کریں گے ہم کسی کسی ساتھ ڈسکریمنیٹ نہیں کریں گے ہم سیکلوریزم کا راستہ پناہیں گے اور سوشلیزم کا راستہ پناہیں گے مطلب ہم جو means of production وہ سب کے ہوں گے مطلب کوئی private individual اور اس تیم پہ یہ بات کافی مائنے رکھتی تھی کیونکہ جو بریٹیش تھے یہ imperial structure میں کام کرتے تھے ان کو بس profit سے مطلب ہوتا تھا ٹھیک ہے تو یہ کافی appealing تھا اس کے پاس لوگوں نے بولا کہ آج سے جانتا تو ہماری گریب ہے اس کے پاس کیا نہیں ہے لینڈ نہیں کیوں نہیں ہے کیونکہ راجہ مہراجہوں کے ٹائم سے ایک آفیسر کو الیکٹ کیا جاتا تھا ریوینیو آفیسر اس کو راجہ بولتا تھا تیرے کو یہ میں نے ایریا دے دیا یہاں سے مجھے کیا لائکے دے جاگیر دار ٹھیک ہے ان کو جاگیر مل جاتی جاگیر مطلب کہ ایک ایریا دے دیا جاتا تھا ٹھیک ہے تو اس میں تم اپنے مرزی سے جو کرنا کرو مجھے بس اتنا پیسہ دے دو کلیر اب اس میں کیا ہوتا تھا کہ بریٹیش نے کیا انہی ریونیو آفیسرز کو انہوں نے بولا کہ یہی کیا ہے یہی کیا ہے ایکچول اوڈرز آف ڈا لینڈ جس کو ہم پرمننٹ سیٹلمنٹ بولتے ہیں زمینداری سسٹم ٹھیک ہے اب ان کو انہوں نے بول دیا کہ بھائی ساب میرے کو انا فکس ریونیو چاہیے پیسہ اتنا آنا چاہیے کلیر اب یہ لوگ جب بولتے سے لوگوں کو دے دو لوگوں نے بولا کہ ہمارے پاس نہ پانی ہے نہ خاد ہے تو کہاں سے ہوگا ٹھیک ہے اس کے پاس انہوں نے بریٹیش کو بولا کہ ہم نہیں ہیں جو کرو انہوں نے سر آگے کیا ریوت واری اینڈ محال واری سسٹر ریوت واری منہوں نے ریوت جو پیزن سے انہیں سے لینا شروع کر دیا ٹھیک ہے اور محال میں ایک محال مطلب کافی سارے گاؤں مل کر ایک کلسٹر بنتا تھا اور اس میں سے وہ فکس ریونی ان کو دیتے تھے بڑے ساری ساری پولیسیز کیا تھی فیلیر تھی کیونکہ لینڈ کا اونر کون تھا یہ تو سمجھ نہیں آرہا تھا کبھی ادھر تو کبھی ادھر اور اسی سسٹرم کو ٹھیک کرنے کے لیے انڈیان لیڈرز فیڈم فائٹرز نے پرومیس کیا تھا کہ ہم آپ کو کیا پروائیڈ کریں گے اور اس میں تھے ڈبلیپلیمنٹ کے پوائنٹ سمجھ آیا ٹھیک ہے ایکسپرٹیشن راجب مہراجون کے ٹائم سے ہو رہی تھی ایکسپرٹیشن بیٹیش کے ٹائم سے ہو رہی تھی اب ان کا موقع تھا کہ ہمارے سپنوں کا انڈیا بن چکا ہے ہمیں جو سپنے دکھائے گئے تھے ویسا انڈیا بن چکا ہے اب ہماری باری آ گئی ہے ٹھیک ہے یہاں تک بات کلیر ہوئی ٹھیک ہے اس کو لکھویں گے نہیں لکھیں گے ایسے ہی لکھیں گے یہ لکھ رہے ہو آپ جو میں بول رہا ہوں یہ لکھ لو نا اگر ایسے نہیں لکھنا تو ایسے لکھ لو لکھیں گے موسیقی یہ لکھو آؤں میں پکا نا موسیقی 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 کبھنے ریز موسیقی 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 اوکی so بریتش س کے ٹائم پر بھی ان کا کیا تھا ایکسپلوٹیشن کلیر اسی ایکسپلوٹیشن کا ریزلٹ کیا تھا اٹھارہ سو ستاون کا ریوولٹ چکے اب جب یہ ریوولٹ ہوا تو اس کے پاس آپ کو پتا ہے کہ انڈیا کا جو پولیٹیکل سٹرکچر تھا ہے وہ سارا سارا چینج ہو گیا پاور ایسٹ انڈیا کمپنی سے کراؤن کے پاس چلی گی گورنر جنرل وائس روی کہلانے لگ گیا اور ایک اور پوسٹ کریٹ کی گئی سیکریٹری آف سٹیٹ فور انڈیا اس کے بعد بریٹیشن نے بولا کہ چلو ٹھیک ہے تو سٹرکچر چینج ہو گیا اب بھائی ریوولٹ کا قارن کیا تھا ان کو یہ لگا کہ ہم نے انڈیانز کو کیا نہیں دیئے ریپرزنٹیشن نہیں ہے انڈیا کے پاس اس لیے انڈیانز نے کیا کیا ریوولٹ کیا اس کے لیے انڈیان نے بولا کہ اس سے پہلے ان کو ریپرزنٹیشن دی جائے ان کو پرپیر کیا جائے کہ یہ ہمارے لائے ہمارے ساتھ بیٹھ کے باتچیت کیسے کریں گے اس کے لیے انڈیان نیشنل کانگریس کب کی 1885 لیکن کانگریس میں بھی سپلٹ ہو گیا کنفلٹ آف انٹرسٹ آ گیا ٹھیک ہے ایک موڈریٹس اور ایک 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 ٹھیک ہے اور 1902 تک ان کے ہاتھ سے کمانڈ چلی گئی اور ان کے ہاتھ میں آ گئی آپ کو پتا ہے کیوں پارٹیشن آف بینگول ٹھیک ہے جیسے ان کو پتا چلا کہ یہ لوگ کافی ہاوی ہو گئے ہیں 1905 تک سب دیشی بائکوٹ یہ سب چل رہا ہے تب انہوں نے کیا بولا چلو ایک اور سٹکچر تیار کرتے ہیں that is مسلم لیگ کب تیار کی گئی 1906 ٹھیک ہے مسلم لیگ کر دی انہوں نے تاکہ اس کا جو objective تھا ہم نے چیز کے لیے اس کو بنایا تھا وہ پورا نہیں ہو رہا ہے تو ایک اور سٹکچر کھڑا کیا جائے جو ان کی سیکشنز میں اس کو کنٹرول کرے کلیر دن 1909 کیا ہوا اس میں exactly انہوں نے ریپرزینتیشن ریپرزینتیشن مانگ رہے تھے یہ لوگ انہوں نے تمہیں تو دیں گے دیں گے ان کو بھی دیں گے چھیک ہے وہ ایک سیڈ جو تھا جو بیج تھا ایک کمیونل ہیٹرڈ کا وہ create ہو گیا کیونکہ اگر کائدے سے دیکھا جائے تو انڈیشنل کانگریس پورے انڈیا کی بات کرنی چاہیے لیکن انہوں نے اس کے اندر ہی ایک اور سیکشن کھڑی کر دیں دو طرح کے مت سامنے دو طرح کی باتیں سامنے آئیں ٹھیک ہے گاندھی آئید ان 1915 1915 میں باپو نے آتے دیکھا کہ یہ مسئلہ خراب ہے اور اگر بریٹیش کو ہرانا ہے تو اس کے لئے ایک جوٹ ہونا پڑے گا unity is must ٹھیک ہے تو باپو نے 1920 میں خلافت کا ایشو اٹھا کر کانگریس اور مسلم league کو اکٹھا کر لیا کانگریس اور مسلم league کو اکٹھا کر لیا جیسے ہی اکٹھا کیا اب یہ بریٹیش کے لئے ایک اور چیلنج تھا then montagu چینس فورڈ reforms اس میں کیا ہوا ان سب کو بھی کیا مل گیا separate electorates اب ایک اور structure کھڑا ہو گیا سمجھ رہے ہو ٹھیک ہے اور ان سب کے چکر میں جو پیزنڈ کلاس تھی فارمر کلاس ورکنگ کلاس وہ سب پس رہی تھی پھر بھی ہمارے فیڈم فائٹرز نے کافی کنٹرول دکھاتے ہوئے اس چیز کو ازادی تک لے کے گئے اور 1947 میں ازادی کے بعد جو ان لوگوں سے پرومیس کیا گیا تھے اب ان پہ ڈیلیور کرنے کا ٹائم آ گیا تھا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے انہوں نے کیا پاس کیا ٹھیک ہے پھر لینڈ ریفارمز انہوں نے بولا کہ جن کے پاس ضرورت سے زیادہ ہے اس پہ ہم کیا کریں گے ایک لیمیٹ لگائیں گے اور جس کے پاس ضرورت سے زیادہ دکھے گی لینڈ اس کو ہم اس سے لے کر گریبوں میں بانٹ دیں گے ٹھیک ہے جہاں تک پکچر کلیر ہے لکھیں گے آپ اس کو لکھ لیجیے مارڈن ہسری پڑھی آپ لوگ نے پڑھ لی نہیں یہاں پہ کیا موسیقی 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 اس نے آگے پاور کس کو بانٹی اور دیسٹک لیبل پہ ڈی ایم کو دیسٹک مجیسٹریٹ اوکے یہ سب ڈویزن لیبل پہ تھا اور یہ دیسٹک لیبل پہ ان کو پاور دے دیا گیا اس ایٹ کے تحت کی آپ جاؤ لوگوں کی اسٹیٹس کو پکڑو ٹھیک ہے ان کا پتہ کرو کی کتنا لینڈ ہے ان کے پاس اور اس کے بعد اس لینڈ پہ سیلنگ لگاو اور اس کو لوگوں میں بانٹنا شروع کر دو ٹھیک ہے اب جہاں پہ سب سے زیادہ پرولم تھی اور جہاں پہ اگری گلتر سب سے زیادہ پرائن ہے بیہار اوڈیسا ٹھیک ہے اب جب یہ آفیسرز ان تین سٹیٹس میں جانے لگے بہاں جاکے لوگوں سے زمینداروں سے پوچھنا لگے کہ بھائی صاحب کتنی زمین ہے ٹھیک ہے بینگول میں کبنیس پارٹی آف انڈیا کی گورنمنٹ تھی جو سٹیٹ گورنمنٹ تھی وہ کس کی تھی کبنیس پارٹی آف انڈیا کی یہ لوگ تو کال مارکس کی ایڈیولوجی سے پریلیت تھے اور وہ تو بولتا ہی تھا کہ ورکرز کے پاس ہونا چاہیے سب کچھ پیزن فارمرز کے پاس ہونا چاہیے انہوں نے ان کے جو ملے تھے اور ان کے ایمپیز تھے انہوں نے خود سپورٹ کیا کن کو آفیسرز کو کہ آپ جائیے ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ جا کے لوگوں سے بات کریے اور ان کی لینڈ کو آپ کیا کرو سب کو قریبوں میں ری ڈسٹریبیوٹ کرو کلیر سو بینگول میں یہ چیز سکسیسفل ہو گئی ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ ان دونوں سٹیٹس میں کیا ہوا جب بھی آفیسر زمیندار کے پاس جاتا تھا تو وہ اس کو کیا کرتا تھا برائیو رشوت دے کے اس کو خرید لیتا تھا اور اس کو بولتا تھا کہ تُو لیمیٹ کے اندر ہی میری لینڈ بتا کہ میرے پاس لیمیٹ میں ہی ہے اور لے جا جتنے پیسے لے کے جانے تو ان دونوں سٹیٹس میں یہ ری ڈسٹریبیوٹن کا جو کنسپٹ تھا وہ کیا کر گیا فیل کر گیا سمجھ آیا ٹھیک ہے تو وہ جو ایک ڈیبلیپمنٹ کا پرومیس تھا وہ یہاں پہ کیا کر گیا فیل کر گیا ٹھیک ہے یہی سے پرولم سٹارٹ ہو گیا یہی سے پرولم سٹارٹ ہو گیا ٹھیک ہے یہ تو ہو گیا سٹکچر کیا تھا اب پرولم کیا تھا پرولم ہوا کیا یہ تو بیسکس ہو گیا کمینسٹ پارٹی آف اینڈیا اس نے بولا کہ یہ تو گلت ہو رہا ہے سرہ سر گندہ کر دی ہے انہوں نے 1959 میں کیا اور میں اس کرنا شروع کر دی کسان سبھاز ٹھیک ہے اس میں یہ سب کو بولاتے ان سے شکایتیں سنتے ان شکایتوں کا solution ڈھونڈنے کے لیے یہ MPs کو بولتے کہ آپ being a member of parliament آپ کہاں جائیے پارلیمنٹ میں جائیے اور وہاں پہ اس ایشو کو کیا کرو ارےز کرو تاکہ وہاں پہ گورنمنٹ کو پتہ چلے کہ یہاں پہ کرپشن ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کرپشن ہو رہا ہے لینڈز ہم لوگوں کو redistribute نہیں کی جا رہی ہیں ٹھیک ہے کلیر ٹھیک ہے ان کا تب تک یہ لوگ شانت تھے اور یہ گورنمنٹ کے خلاف نہیں تھے یہ چاہتے تھے کہ ہمیں کیا ملے اس چیز کا political solution کہ ہمارے سرکار منتری MP سب مل کر ہمارا solution نکال لیں ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے جو آپ نے بولا تھا کانون کے تحت کہ land ملے گی وہ ملنی چاہیے ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے point کلیر ہوا ٹھیک ہے سٹارٹنگ میں لگوں نے بڑے پیار سے سمجھانے کی کوشش کی then 1962 میں کیا ہوا انڈو چائنہ وار سب کو پتا ہے انڈو چائنہ وار میں تھا کیا چائنہ بھی کمینس کنٹری تھی اور انڈیا نہیں تھی اور یہاں پہ سٹگل کون کر رہے تھے کمینسٹ ہی کر رہے تھے ان میں سے دو گروپ بن گئے ایک وہ گروپ جو بولتا تھا کی چائنہ ٹھیک ہے ایک وہ گروپ جو کہتا تھا کی نہیں انڈیا ہمارا دیش ہے ہم پہلے اس کی باگ کریں گے کلیر ٹھیک ہے لکھا سمال سیکشن ٹھیک ہے ہم پہلے اس کی باگ کریں گے سی پی آئی سی پی آئی کا کیا ہو گیا دس انٹیگریشن ایک پرانا سی پی آئی رہا اور ایک نیا سی پی آئی بن گیا جس کو مارکسسٹ بولے جانے لگا سی پی آئی مارکسسٹ ایم فار مارکسسٹ کلیر پہلے یہ لوگ کیا ارگنیز کر رہے تھے کسان سبا بعد میں بھی ان لوگوں نے کیا ارگنیز کرنا شروع کر دیا کسان سبا لیکن دونوں الگ الگ کرنے لگ گئے یہ بھی کرنے لگ گیا یہ بھی کرنے لگ گیا ٹھیک ہے then 1965 میں سی پی آئی ایم یہ بھلا اس نے سلی گوڑی سلی گوڑی میں اس نے ایک کسان سبا ارگنیز کی سلی گوڑی میں اس نے ایک کسان سبا ارگنیز کی کس کے لیڈرشپ میں کس کی لیڈرشپ میں چاروں ماجمدار چاروں ماجمدار یہ ایک بہت ہی پڑا لکھا انسان تھا انٹیلیکچول تھا اور یہ بار بار ایک شانتی کی اپیل کر کے کہ بھائی پولیٹیکل سلیشن نکالو پولیٹیکل سلیشن نکالو وہ چیز نہیں ہو رہی تھی تو یہ دکھی ہو گیا اس نے بولا کہ ہم لوگوں کو اپنا جو ہم لوگوں کو اپنا لینڈ کیا کرنا پڑے گا سنیچ چھیننا پڑے گا سمجھ رہے ہو دیکھو پرابلم شروع ہوا نینٹین ففٹیز میں اب نینٹین سکسٹیز میں آ کے وہ کیا ورڈ یوز کر رہا ہے لوگوں کے لیے سنیچ اس نے یہ ورڈ یوز نہیں کیا اور اس کی ریلیونس ختم ہو گئی اب لوگوں کو یہ چیز بڑی لبھانے لگی جیسے مہاتما گندی کے میتھڈز جب لوگوں کو اپیل نہیں کرنے لگے اس کے پاس بوس آتے ہیں باہر اور بوس کیا بولتے ہیں کہ تم مجھے خون دو میں تمہیں آزادی دوں گا یاد ہے کچھ اور لوگوں نے بلے بہت سی بات ہے آج بھی اگر آپ بولو کہ تو لوگوں کو بوس پہ زیادہ پروسہ ہے رادہ دن گاندھی مجھے اگر ہم جنرل بات کریں تو لوگ بلتے ہیں نہیں وہ غلط تھا لیکن ایکچول کسی ریالیٹی کسی کو نہیں پتا کون کیا تھا کیسے تھا بوس شروع سے ہی گاندھی بادی تھے اور وہ آپس میں سب لوگ بھائی جارہ نہیں باتتے تھے وہ یہ تھوڑی بولتے تھے کہ میں تو گولی مار دوں گا میں ایسے تو میرا خلاف ہے تو میں ایسے کروں گا میں بیسے کروں گا ایسے تھوڑی ہوتا تھا سب وہ ایک ہی لیکن ان میں یہ کیا تھا کہ وہ ایک دوسرے کے ڈیفرنسیز کو رسپیکٹ کرتے تھے کہ ٹھیک ہے تیری اپنی ایڈالوجی ہے تو اس پہ کام کر میں اپنے پہ کام کروں لیکن ہم دونوں کے بیچ پہ کچھ نہیں ہونا چاہیے پروبلم ٹھیک ہے بوس نے اپنی ایک آرمی کریٹ کی اور لوگوں سے بولا کہ تم مجھے خون دو میں تمہیں آزادی دوں گا سیم چیز بابو نے بھی بولی لیکن اس پہ کوئی فوکس نہیں کرتا بوس زیادہ اپیلنگ لگتا ہے کلیر اب وہی چیز یہاں پہ ہو گئی کہ بابو کے باتوں سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا اب چاروں ماجمدار نے آ کے بولا کہ ہمیں اپنی زمینیں کیا کرنی پڑیں گی چھیننی پڑیں گی اور یہ پہلی وار یوز کیا گیا یہ ورڈ اور اس چیز نے ماسیز کو مطلب فارمرز کو اور کامن پیپل کو کافی اپیل کیا اپیل مطلب اپنی طرف اٹریکٹ کیا پوائنٹ کلے رہے ہیں پککا ٹھیک ہے تھرڈ مارچ ڈینٹین سکٹی سیون نقسل باری ویلیج کہاں پہ ہے یہ ڈارجلنگ میں ویسٹ وینگول اس میں ایک لڑکا تھا اس کے پاس کوڑ کے آرڈر تھے کہ یہ زمین اس کو بلانگ کرتی ہے اور وہ وہاں جا کے اپنی حل چلانے جا رہا تھا لیکن وہاں کے زمین دارز نے اس کو مارا اس کو پیٹا جب یہ بات کس کو پتا چلی سی پی آئی ایم کو چاروں ماجومدار ویلی پارٹی کو وہ لوگ سو سی پی آئی ایم ورکرز گئے زمین داروں کو پکڑا ان کو مارا اور ان کے گھر میں جتنے بھی ڈاکومنٹس پڑے تھے زمین کو لے کر جو لینڈ ریکارڈز تھے ان کو انہوں نے کیا کر دیا جلا دیا ٹھیک ہے یہ پہلا انسیڈنٹ تھا جس میں وائلنس ہوا اور وہیں سے ان کا نام کیا آتا ہے نکسلیز نکسلائٹس یا نکسلوادی وہ لڑکا تھا اس نے اپنا کیس لگایا تھا کہ یہ زمین جو ہے مجھے بلونگ کرتی ہے تو کوٹ نے بولا کہ ہاں یہ تجھے بلونگ کرتی ہے تو جا جب اس کے پاس ادھکار تھا تو جب وہ گیا وہاں پہ کام کرنے کے لئے تو وہاں کے زمین دار تھے جو وہ زمین پہ کمزہ کر کے پیٹے ہوئے تھے انہوں نے اس کو کام کرنے نہیں دیا ٹھیک ہے جب اس کو مارا اس نے آ کے ان سے شکایت کی یہ اپنے سو بندے لے کے گئے لاتھی سکل سپیڈ ایکس جو ایک فارمرز کے پاس جو ٹولز ہوتے ہیں انہیں کو ہاتھیار یوز کر کے یہ لوگ گئے اور وہاں جا کے ان کو مارا اور لینڈ ریکارڈز کو ڈسٹرائی کر دیا ٹھیک ہے سمجھ آ گیا اور وہاں جو اس کے گھر پہ اناج پڑا تھا زمین دار کے اس کو انہوں نے آپس میں بانٹھ لیا ٹھیک ہے اس انسیڈنٹ میں جہاں وائلنس ہوا پوری کنٹری نے اس وائلنس کو کنڈم کیا کہ یہ غلط ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس ٹھیک ہے اس ٹھیک ہے اس ٹھیک ہے لیکن ماو ماو کہاں کی لیڈر تھے چائنہ کے وہ وہاں کے پریزیڈنٹ تھے انہوں نے اس انسیڈنٹ کو پریز کیا کیونکہ انہوں نے اپنے وہاں بھی ایسے ہی پاؤور کو چھینہ تھا انہوں نے بولا کہ یہ بہت اچھا ہوا جب ان کی بات ہی نہیں تم لوگ سن رہے تو وہ الٹی میٹل یہی کریں گے انجسٹی سون کے ساتھ بھی ہوا ہے لیکن ہماری کنٹری جو کی مہادمہ گاندی کے آدارسوں پہ چلتی ہے ہمارا پہلا جنڈا یہ ہی ہوتا کہ ہم وائلنس نہیں کرتے ہم نون وائلنس میں بلیپ کرتے ہیں ٹھیک ہے اس لئے ہماری کنٹری نے اس کو کنڈیم کیا ہے ٹھیک ہے بٹ یہ انسیڈنٹ کی وجہ سے جو باقی زمین دار سے وہ ڈر گئے وہ ڈر گئے تو چارو جو ان کا لیڈر تھا اس نے بولا کہ یہی موقع ہے اس موڈل کو پوری کنٹری میں کیا کیا جائے ریپلیکیٹ کیا جائے اس کو ہر جگہ کپی کیا جائے اور جہاں بھی آپ سے انجسٹیس ہو رہا ہے وہاں آپ کیا کرو آمز اٹھا لو اور ان کو مارو اور لینڈ ریٹورٹس کو اپنے ہاتھ میں لے لو ٹھیک ہے سو چارو thought this should be replicated everywhere بٹ چارو کا ایسا ماننا تھا چارو کا ایسا ماننا تھا لیکن پارٹی کا یہ ماننا نہیں تھا پارٹی بھی بولتی تھی کہ یہ غلط ہوا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا چلو جو ہو گیا ہو گیا اب ہم اس کو پورے کنٹری میں نہیں چلا سکتے ٹھیک ہے نیکسٹ جو ان کی سی پی ای 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 کی میٹنگ ہوتی ہے اس میں چارو بھی ہوتا ہے یہ میٹنگ ہوتی ہے مدورائی میں تمیلناڈ وہاں پہ جاکے چارو بولتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے ہر جگہ ایسا ہی موڈل چلانا چاہیے تو وہ سی پی ای 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 کی لیڈرز بولتے ہیں کہ چارو تیرے میں کچھ پرولم ہے تو مینٹلی سکھ لگ رہا ہے ہمیں تو پرولم کریٹ کرے گا پولیس آرمی ہمارے اگنس چھو جائے گے کیا فائدہ ہے یار جو ہم لینا چاہتے ہیں وہ شانتی سے کریں گے ایسا نہیں پنگا نہیں لینا یہ کہتا ہے نہی پنگا کرنا ہے لکھو سو سی پی آئی ای 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 آرگنیز میڈنگ نمدرائی ٹھیک ہے جب یہ مطبید ہوا چارو نے اپنے راستے الگ کر لیا چارو نے 1968 میں اپنے آپ کو اس سے الگ کر لیا CPIM سے اور اس نے ایک الگ organization بنائی جس کا نام تھا All India Coordinated Committee of Communist Revolutionaries لکھو January 1968 January 1968 چارو and his followers quit CPIM and established a think tank a think tank All India Coordinated Committee All India Coordinated Committee of Communist Revolutionaries A I C C C R ٹھیک ہے उस think tank में इन्होंने ये सोचा अभी एक think tank था कि आगे काम कैसे किया जाए चारू ने बोला कि हमें एक किस चीज की जरूरत है सबसे पहले तो एक 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 और्गनेजिशन की ठीक है साथ में हमें क्या चाहिए लोगों का सपोर्ट मास स्पोर्ट हमारा बेश होगा वो और एक और्गनेजिशन चाहिए इसने next year 22nd April 1969 को इसने A I C C C R को क्या कर दिया dissolve कर दिया मतलब खतम कर दिया और उसमें से एक party बनाई नेक्स्ट उस party का नाम क्या था CP I M L Marxist-Leninist 22nd April 1969 ठीक है लिखो this organization build strategic relations with China this organization build strategic relations with China they followed disintegration campaign they followed disintegration campaign next they chose propaganda and last میں armed struggle armed struggle سمجھ آیا اب انہوں نے ultimately ایک اوگنیزیشن کر لی ہے لوگوں کا سپورٹ بھی مل رہا ہے انہوں نے کچھ اجنڈے بناے ہم چاہینا کے ساتھ اچھے ریلیشنز بنائیں گے پہلی چیز دوسری چیز اب ہم چاہتے ہیں کہ ڈس انٹیگریٹ ہو جائے ہمارے حساب سے ایک الگ ہمیں ایریا مل جانا چاہیے جس میں ہمارا رول ہو ٹھیک ہے اور پروپاگنڈا فیلانا شروع کر دی انہوں نے کہ دیکھو جی یہاں پہ اتیاج آر ہو رہا ہے ایسا ہو رہا ہے ویسا ہو رہا ہے اور سب سے بڑی بات انہوں نے ایک عام سٹرگل کا راستہ اپنا آیا اب ہم ہتھیار اٹھائیں گے جو مرضی ہو جائے اب ہم ہتھیار اٹھائیں گے یہ تھا CPIML کا سیٹ اپ یہاں تک کہانی یہ تھی ٹھیک ہے اب انہوں نے ٹیکنیک کیا چلائی مللہب ٹیکنیک اٹھائیں گے لوگوں کا سپورٹ بھی آنے لگ گیا اب کام بھی تو کرنا ہے نا کام بھی تو کرنا ہے لوگوں کو بتا تو دیا کہ ایسا ہوگا لیکن لوگ لوگ بولنگے کہ کرنا کیا بتاؤ تو سہی ٹھیک ہے بھائی آمد سرگل کیسے ٹیکنیک تو بتاؤ تو انہوں نے ٹیکنیک ڈونڈی پہلی annihilation of class enemies annihilation میں لکھ رہا ہوں annihilation of class enemies کیونکہ مارکس کلاس کی بات کرتا تھا جیسے ہماری کنٹری میں سب سے اڈا منس کیا ہے کاسٹ ٹھیک ہے لیکن یہ لوگ کلاس کی بات کرتے ہیں کلاس وائز یہ لوگوں کو divide کرتے ہیں ٹھیک ہے اس میں کیا تھا انہوں نے بولا کچھ لوگوں کو ہم ایک کلاس بتائیں گے ان لوگوں کو پکڑنا ہے اور ان کو مارنا ہے ان کو kill کرنا ہے ٹھیک ہے تو he made a list of class enemies he made a list of class enemies and identified them in four classes and identified them in four classes پہلی تھی ان سے سب سے بڑا دشمن ان کا زمیندار ٹھیک ہے انہوں نے کہ یہ چار ہماری جو enemy classes ہیں point ایکس سپیڈ لاتھی چیگہ ہے ہیمر جیویلین ہیمر جیویلین سپیرز یہ سب کے سب کیا تھے کومن مین مین کھویلین 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 انہوں نے انہی کو ہتھیار بنایا ٹھیک ہے کھویلین پلس ون کھویلین ٹوٹل کتنے بندے ہوں گے آٹھ ہم لوگ کیا کریں گے جیسے مان لوگ ہم نے کسی زمیندار کو مار رہا ہے ٹھیک ہے ہم اس کو تھٹی ڈیز تک کیا کریں گے observe کریں گے یہ کرتا کیا ہے جیسے میں ہوں میں اپنے گھر سے چلتا ہوں ہوں تو کوئی بندہ مجھے تیس تین تک لگا تار میرے کو observe کر رہا ہے اس کے دیکھا کہ اس ٹائم پہ اس مومن پہ یہ اکیلا ہوتا ہے روز ٹھیک اس ہی ٹائم پہ یہ لوگ کیا کرتے تھے اس کو سرکل آؤٹ کرتے تھے گھیر لیتے چاروں طرف سے اور مرتا تھا اس کے باد ساری جگہ چارچہ فیل جاتی تھی وہ مر گیا مر گیا مر گیا پھر یہ لوگ کیا کرتے تھے ویلیجر بن کے ملوک ایک عام آدمی بن کے لوگوں کے بیچ گھوش جاتے تھے اور ان کو جا کے بولتے تھے کہ نہیں اگر وہ مر ہے تو اچھا ہوا کیونکہ اس اس کے ساتھ ایسا کیا تھا اس کے ساتھ ایسا کیا تھا تو لوگ بولتے اچھا ایسا ہے تو صحیح ہوا اس سے کیا ہوا کی سی پی آئی ایمیل کے لیے لوگوں کے بیچ میں ایک کیا کریٹ ہو گیا بیس لوگ بولنے لگے کہ ہاں یہ یہ لوگ صحیح کر رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں بھلے مار رہے ہیں اور کوئی تریقہ ہی نہیں ہے یہ لوگ نہیں ایسے سودرتنے والے سمجھ رہے ہو ایک پروپا گنڈا شروع کر دی انہوں نے پہلے مارا کپڑے بدلے اور گھوس گئے گاؤں کے اندر اور وہیں جا کے لوگوں کو بتانے لگے کہ ایسے اس لیے مارا گیا ہے ریزن بتانے لگے لوگوں کو جسٹی فائی کرنے لگے کیلنگ کیوں ہوئی ہے کلیر لکھو گے یہاں ہو گیا آ رہا ہے 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 wait wait ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہاں تک لے رہا ہے ٹھیک ہے اب آندر پردیش میں ایک جگہ ہے شریہ کاکا کولم ٹھیک ہے یہاں کی جو میجورٹی پاپولیشن ہے وہ ہیں گریجنز کون ہیں گریجنز ٹریبل بیپل ٹھیک ہے انکا لیڈر تھا وی ستی نرائن وی ستی نرائن بیسکلی یہ ایک سکول ٹیچر تھا ٹھیک ہے اور یہ ان کو بولتا تھا کہ دیکھو ہمارے ساتھ بھی ظلم ہو رہا ہے تو میں ابھی ایک میٹنگ آرگنیز کرنے جا رہا ہوں کس کے ساتھ چارو کے ساتھ چارو مجمدار کے ساتھ میں ایک میٹنگ آرگنیز کرنے جا رہا ہوں اس میں ہم اپنی پرولم اس کو سنائیں گے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا حل نکالتا ہے ٹھیک ہے اس جگہ میں وائلنس نہیں ہوا تھا شریف ککا کولم میں یہ لوگ صرف میٹنگ کرنے جا رہے تھے ٹھیک ہے جیسے 10% تھے وہاں کے باقی سب کے سب کون تھے گریجنز انہوں نے ان کو روکا ان کے ساتھ جھڑپ ہوئی اور جھڑپ میں 30 گریجنز مارے گئے جھڑپ میں 30 گریجنز مارے گئے جیسے یہ ہوا اس نے بولا کہ میں صرف میٹنگ کرنے جا رہا تھا تم میں کیا ہوگیا ایک ریوینج کی ملے بہتا ہے کہ ریوینج لینے کا اسکر جاگ گیا نہیں میرے لوگوں سب غلط ہوئے ہم تو اسے میٹنگ کرنے چاہلے تھے ہم ویلنس میں بلیو نہیں کرتے تھے تم لوگ نے ہمیں مارا سمجھ رہے ہو اب ہم کیا کریں گے ریوینج لیں گے ٹھیک ہے in may 1969 یہ لکھ لیا آپ لوگ نے اپنے حساب سے نہیں دکھا لکھو یہاں پورا لکھو لکھو shri kaka kulum ap this place never witnessed violence this place never witnessed a violence majority of the population belong to گریجن ن ڈی ڈی موسیقی V. Satyanarayan V. Satyanarayan who was the school teacher مجھے کیا کو پیابا جئی مجھنگ ہے نے کامیتا چارو but when they were going to attend the meeting to attend the meeting gerijans were prevented and attacked by zamindars gerijans were prevented and attacked by zamindars in which thirty gerijans died so satyan rand decided to take revenge and he thought have to be replicate have to replicate in may nineteen sixty nine next point in may nineteen sixty nine the immediate program was launched under satyan rand immediate program was launched under satyan rand with objectives like first to build a revolutionary base to build a revolutionary base next armed struggle next resist the police and next seize the properties of landlords the police the police started crushing movements but police started crushing movements and by december nineteen sixty nine v satyan ryan was killed in encounter v satyan ryan was killed in encounter clear clear so shri kaka kulum which told shri kaka kulum was very sources who protection ٹھیک ہے اور وہاں پہ ان کا لیڈر مارا گیا جیسے ہی شری ککا کولم میں 1969 میں میئی میں جب وہاں پہ رائز کرتی ہے یہ وی ستین رائن کے انڈر وہاں پہ جو ارگنیزشن تھی وہ رائز کرتی ہے سیم ٹائم پہ بیہار میں بھی سٹرگل سٹارٹ ہوتا ہے انڈر دہ لیڈرشپ آف ستین رائن سنگھ دونوں لگ لگے ٹھیک ہے سیم ٹائم پہ ستین رائن سنگھ کی نیتر در مددر لیڈرشپ میں بیہار میں بھی سٹرگل سٹارٹ ہوتا ہے لیکن جب وی ستین رائن مارا جاتا ہے بیہار میں یہ سٹرگل چل رہا ہے کانٹینیو ہو رہا ہے لیکن اس اینکاؤنٹر کا سب سے بڑا جھڑکا کس کو لگا چارو کو کیوں کیونکہ ابھی وہ لوگوں کو سپورٹ میں لے رہا تھا اور کولیس نے ترمید انکاؤنٹرگلوں کا لیڈر ہی مار دیا تو اب لوگ تو بھاگیں گے ہی کیا مجھے مرنا نہیں ہے تو چارو نے بولا کہ اب ہمیں کسیز کی ضرورت ہے ماس بیس کی ماس سپورٹ کی اور ہمیں اپنی آئیڈالوجی کو چینج کرنے کی ضرورت ہے ابھی تک ہم کیا کر رہے تھے رورل ایریاز میں ہی آپ اپریٹ کر رہے تھے اب ہمیں کیا کرنا پڑے گا اربن ایریاز میں اپنے آئیڈیاز کو فیلاو اور وہ لوگ جب ہماری سپورٹ میں آئیں گے تو اور ہمارا ماس بیس جو ہے وہ بڑے گا کلیر تو اس نے کیا سٹارٹ کیا کلچرل ریولیشن اس کا مطلب بھی ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے کلچر کے بارے میں ایک کرانتی چھیڑ دی ہے اب ہم لوگوں کو کتابیں بانٹیں گے اپنے بارے میں بتائیں گے کہ کیا ہو رہا ہے ہماری کیسے پردارنا کی جا رہے ہیں کیسے ہماری سفرنگ چل رہی ہیں تو یہ سواہ اس نے شروع کر دیا اربن کے لکھو موٹیویشن آف سی پی آئی ایم ایل میمبرز واس ویری لو سی پی آئی ایم ایل میمبرز واس ویری لو چارو چارو قراص بارے قراص بارے ایسا مجھے رو ایسا مجھے گئی ایسا مجھے رو ایسا مجھے گئی انسانہ ہی لکھا کھا کھولم وہ ہمارے گرامتے ہیں اس کا زندگی اور ہمارے ہاتھ پیش دور مجھوشت احراد سکتا ہے سوری شیئر سوری سوری جیز شیئر دیاری سوری جیز شیئر دیاری ساعتناد بود، ساعتناد بدای اور بود، ساعتناد بود، ساعتناد، ببارن اپنوں دنسان اوال، ے تمہاری ساخت اربط میں دراص رو سبتہ رہنگ اگرام ساختہ رہنگ اگرام مجھنگ اگرام ساختہ رہنگ اگرام چیست ایسا ویسے ہی جوڈھانچ سبتہ پر ایسی ایسی اینجا جاید رہا ہے کیوش چاہلی تک ٹی کپ ہری ، دیکھنے اسارے علاقے، ہ 29 laquelle ہمبرد ہے کمتعلق statute کل سمت choソر کی عبر ٹھیک ہے غucci سے ظرویٗ找ande SY Saraanc müک têm فرمہ اڈھولی بانت مکہی ایکدام پر متوفہ ایسی ملکل من کلی معلومتی Maisی سیکھٹی بانت مکہی ایک دوسرگی فرمہ اٹھولید فرمہ اٹھولید فرمہ اٹھولید فرمہ علیہ مکہی اٹھولید third point he spoke about idol smashing campaign he spoke about idol smashing campaign idol سمجھتے ہو na کیا idol idol کیا ہوتا idol مطلب مورتی idol worship جس کو ہم بولتے ہیں انہوں نے بولا کہ ہم idol کو smash کریں گے کس کے idol کو جہاں بھی ان کا دکھتا ہے idol اس کو smash کرو ٹھیک ہے یہ لوگ کس کے proponent تھے اور انہوں نے اپنا راستہ کیا چون لیا تھا CPI ML نے armed struggle تو مطلب ان کی ideology اور ان کی ideology میں اب کیا ہونے لگ گیا ڈریکٹ clash ٹھیک ہے ڈریکٹ 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 کلیش ٹی کھے but this but this strategy next point کیا کرتے ہو but this strategy of چارو didn't fructify did not fructify مطلب کوئی ان کو زیادہ اس میں کچھ حاصل نہیں ہوا اور یہ آئیڈالوجیس کی فیل کر گئی کیوں کیونکہ ان سب نے بولا کہ ہم کام کرنے کو تیار ہیں ہمیں کی ملے گا اور اس کے پاس دینے کو کچھ نہیں تھا there were no incentives اس لیے یہ اس کا جو structure تھا urban لوگوں کو اپنے mass base میں include کرنے کا یہ فیل ہو گیا clear ٹھیک ہے ٹھیک ہے 1971 1971 اوپریشن سٹیپل چیز اس میں کیا ہوا اس میں ایریا کو ایڈنٹی فائی کیا جاتا تھا جہاں پہ پروبلم ہے مان لوگ کہ یہ ایریا جو ہے یہ ایڈنٹی فائی کر لیا اس میں گاندی نگر میں پروبلم چل رہا ہے گاندی نگر کو ایڈنٹی فائی کر لیا گاندی نگر میں سب سے پہلے کام کون کرے گا لوکل پولیس کیونکہ law and order کس کے پاس ہوتا ہے پولیس کے پاس گاندی نگر کے باہر جو ویسی نیٹی ہے مطلب شاہستی نگر سے لیتے ہوئے وکرم چونک والا ایریا اس کو پورا یونیورسٹی بہو بلازہ تک دیکھیں گے تو وہاں پہ کون پیٹھا ہوگا CRPF اس کو assist کرنے کے لئے اگر یہ یہاں سے باہر پاکتے ہیں تو ہم پکڑ لیں گے اور اس کے باہر بڑے انفرنس میں مطلب نگروٹا سے لے کے بڑی برہمنا سے لے کر آر ایس پورا والا ایریا سارا کور کرتے ہیں اکھنور تک کون بیٹھا ہوگا آرمی یہ structure create کیا گیا اس میں کہ ان کو پکڑو ان کو دھو سمجھایا لیکن operation steeplechase ایک failure ثابت ہوا کیسے پہلی چیز تو یہ کہ جو لیڈر تھے کون تھا ایک تو چارو تھا اور ایک بیہار والا ستین رائن سنگ یہ کبھی پکڑے نہیں گئے دوسری چیز گورنمنٹ نے اپنے اس operation کے بارے میں کافی publicize کیا کافی اس کے بارے میں زور شور سے لوگوں کو بتانا شروع کر دیا تو اگر لوگوں پیدا چل رہا تھا تو ان کو پیدا چل رہا تھا تو وہ لوگ ان کے کبھی ہاتھ آئے نہیں اور یہ operation کتنے مہینے چلا گیارہ مہینے اور گورنمنٹ نے خود ہی اپنے operation کو publicize کر دیا جس کی وجہ سے یہ دونوں لیڈرز ان کے ہاتھ نہیں آئے سمجھ آیا پوائنٹ لکھنے لکھواؤں یا پکا لکھوگے آپ نے لکھا تو ہے نہیں کافی پہ لکھو لکھو جو اپنے ساتھ لکھ لیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد جب اب گورنمنٹ میں کیا ہوا سٹیٹ پولیس اور سینٹر کا سٹرکچر دونوں ساتھ مل کے کام کرنے لگے لوگوں نے اب گورنمنٹ کو نہیں کس کو کریٹیسائز کرنا شروع کر دیا چاروں کو چاروں کو بولا کہ تو گلت کر رہا تو بہت زیادہ گلت کر رہا ایسا مت کر اب گورنمنٹ میں کافی چیزیں جو ہیں ہلنے لگ گئی ہیں مت کرو ایسا چاروں کو جو بھی کرتیسائز کرتا تھا کہ تو گلت ہے چاروں بولتا تھا یہ پارٹی میری ہے یوں گیٹ آؤٹ وہ اس کو کیا کرتا تھا ایکسپل کر دیتا تھا پارٹی سے نکال دیتا تھا ٹھیک ہے پھر اس نے بولا چاروں تمہیں نہیں لگتا کہ ہمیں کس کی ضرورت ہے اور آمز کی ضرورت ہے اس نے بولا گر آؤٹ تو بہر نکال تو ستین رین سنگھ کو بہر نکالنے لگا لیکن ستین رین سنگھ نے کیا کیا سی پی آئی ایم ایل پارٹی میں ان سب نے مل کے اسی کو بہر نکال دیا چاروں کو ہی پارٹی سے بہر نکال دیا اب یہ سب چیزیں یہ ہلچل گورنمنٹ چپکے چپکے دیکھ رہی تھی اور پرائم میسٹر کون تھی اس تین پر اندرہ گاندی وہ رام سے دیکھ رہی تھی تمہا شاہین کا جیسے ہی اس کو بہر نکالا یہ اکیلا پڑ گیا اور اسی ٹائم اس کو کیا کر لیا پولیس نے مین ہنٹ کروایا مطلب پوری آرگنیزشن پیچھے لگائی انٹیلیجنس پیچھے لگائی آئی بی بگیرہ سب اور انہیں اس کو آریسٹ کر لیا کب کیا جولائی نائنٹین سیونٹی ٹو چارو وز کپچرڈ چارو 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 died in police custody چارو died in police custody ٹیک ہے so with the death of چارو چارو first phase ended ناکسلائٹ اور ماؤس کا فرسٹ فیز اندید یہ تھا ان کا سٹرگل یہاں تک ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب فیز ٹو فیز ٹو کب سٹارٹ ہوا چارو کی ڈیچ کے چیدھے چھے مہینے بعد ڈیسمبر نائنٹین سیونٹی ٹو کس نے کیا ستی مورتی ستی مورتی اس نے کیا کیا اس نے ریوائیو کیا فرسٹ جگایا کس کو سی پی آئی ایم ل کو ٹھیک ہے سی پی آئی ایم ل کو اس نے فرسٹ جگایا اور اس نے اب اس کا نام کیا رکھا سی پی آئی ایم ل پی ڈیو جی پی پلز وار گروپ ٹھیک ہے کہاں سے سٹارٹ کیا ہے اس نے آندر پردیش اے پی کہاں سے سٹارٹ کیا ہے اس نے آندر پردیش ٹھیک ہے ان کا جب تک چارو تھا اُس کے اوبجیکٹیب کیا تھے آمڈ سٹرگل پروپاگینڈا ٹھیک ہے پولیس کے ساتھ کو آپریٹ نہیں کرنا اور اس نے اپنی چار اینیمی بنا رکھے تھے زمیندار لینڈ ریوینی آفیسر پولیس and منی لینڈر کلیر اب یہ آیا اس نے ریوائیب کیا اس نے بولا کہ ہمارے اوبجیکٹیب کیا ہوں گے سب سے پہلا کہ بھائی ڈسٹرکشن آف گورنمنٹ اگر گورنمنٹ کہیں پول بناتی ہے روڈ بناتی ہے اُس کو ڈسٹرائے کر دو ٹھیک ہے اُس کو ڈسٹرائے کر دو ٹھیک دوسرا اوبجیکٹیب کیا تھا اس کا فرنٹ آرگنیزیشنز اس نے کریٹ کیا بتاتا ہوں کیا ہوتی ہے فرنٹ آرگنیزیشنز فرنٹ آرگنیزیشنز اس نے کریٹ کی he created فرنٹ آرگنیزیشنز which exist separately and will do only propaganda and will do only propaganda ٹھیک ہے مطلب اگر کوئی اس کا لنک ڈھوننا چاہے گا یہ لوگ اور ایجن کہاں ہے تو وہ نہیں ملے گا کیونکہ یہ لوگ سامنے کام کرتے تھے جیسے اس کا ایکزمپل تھا مہیلا کرانتی کاری سمیتی مہیلا کرانتی کاری سمیتی ٹھیک ہے یہ لوگ بس بولتے تھے کہ دیکھو وہ لوگ پرپاکانڈا کرتا تھے جو چارو لوگوں کے بیچ گوش کے کرتا تھا اس نے اس کے لیے ایک سیپریٹ آرگنیزیشن ہی بناتی چارو کے ٹائم پر کیا تھا وہی لوگ اٹیک کرتے تھے اور وہی لوگ لوگوں میں جا کے گوش کے ان کے ساتھ میں پروپاکانڈا کرتے تھے اس نے بولا کہ ہم اپنا کام الگ کریں گے فرنٹ آرگنیزیشنز ہم سے ہٹ کے کام کریں گے کریں گے ایک ہی فریمبک کے اندر وہ propaganda کریں گے ہم armed struggle کریں گے لیکن دونوں الگ الگ کریں گے ایسا نہیں کہ ہم نے مارا اور ہم ہی چلے گے propaganda کرنے ایسا نہیں ہوگا تم الگ الگ کام کرو گے ان کو کیا بولا گیا front organizations تیسرا objective widened class enemies widened class enemies مطلب پہلے کتنے تھے class enemy چار اس نے ایک اور add کر دیا وہ کون تھا جو آپ لوگ بننے جا رہے ہو رنگ اڑ گیا چہرے کا ہمارے جائیں گے ایک دن ٹھیک ہے کیوں سیویل سیرونٹ مان لو کہ کسی ڈسٹرک سے کسی ڈی ایم کو اٹھا لیا ڈی سی کو اٹھا لیا اب گورنمنٹ کے لیے ایک بیوروکرائٹی سیویل سیرونٹ کو اٹھانا بہت بڑی بات ہے ایک آفیسل کو اٹھانا بہت بڑی بات ہے یہ لوگ اس کو مارتے نہیں تھے یہ لوگ اس کو کیسے یوز کرتے تھے as a بارگنچے کہ تم ہمارے بندے چھوڑ دو ہم تمہارا یہ چھوڑ دو سمجھ آیا تو دے ابڈکٹڈ اٹی آی آی آس دے ابڈکٹڈ اٹی آی آس اور 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 and also one secretary of rural department of andhra pradesh اے کلیر ٹھیک ہے اب یہ چلتا آ رہا ہے کافی بارے انہوں نے attempt بھی کیے کافی officers کو بھی abduct کیا ٹھیک ہے اب ultimately 2004 میں آکے cpi ml pwd plus m cc maoist coordination center یہ ایک think tank تھا یہ ایک think tank تھا یہ کب بنایا گیا تھا 1975 میں ٹھیک ہے 2004 میں ان دونوں کا کیا ہو گیا مرجر ہو گیا مدلہ یہ دونوں آپس میں مل گئے اس کے بعد جو organization بنی اس کو کیا بولا گیا cpi m مرج ہو گئے یہ لوگ cpi cpi m m بولے تو maoist اسی لیے آج ان کو کیا بول جاتا ہے ماو وادی تمجھایا مارکس سے شروع ہوئے تھے اور ماو پہ آگے ہیں مارکس بولتا تھا کہ آپ کو means of production اپنے ہاتھ میں لینے ہیں ماو بولتا تھا کہ گولی مار دو snatch کر لو arm struggle مارکس بولتا تھا کہ آپ کو revolution کرنا ہے لیکن بس means of production کو اپنے ہاتھ میں لانے کے لئے وہ اس نے بند کر دی اپنی activities چپ ہو گیا وہ مارکس بولتا تھا پھر اس کو revive کیا اس نے ستیمورتی نے اور ultimate 2004 میں آکے یہ دونوں organization جب ملی اب جو چل رہا ہے وہ یہ چل رہا ہے جس کو آپ پوچھ رہے تھے لکھا تو ہے یہ think tank تھا لکھا تو think tank وہ ہوتا ہے جو experts بیٹھتے ہیں ایک office میں اور وہ لوگ کسی بھی topic پہ discuss کرتے ہیں اور اس کا way out نکالتے ہیں جیسے بھی climate change کو لے کر ہماری country میں کافی زیادہ think tanks بیٹھے ہیں یہ لوگ اپنے paper publish کرتے ہیں یہ articles دیتے ہیں لوگوں کو بتاتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے آپ کو کیا کرنا چاہیے ہماری government کیا کر رہی ہے ٹھیک ہے یہ think tank ہوتے ہیں جیسے نیتی آیو کیا ہے government کا think tank ہے سوچنے کے tank یہ لوگ بیٹھ کے بہت زیادہ سوچتے ہیں اور کیسے کرنا ہے ideas دیتے ہیں لوگوں کو یہ بھی ایک کیا تھا think tank تھا 1975 میں بنایا گیا تھا اور ultimately 2004 میں آگے جب اس کا مرجر ہوا تو جو نیا organization نکل کے آیا ہے that is CPIM ٹھیک ہے اور اس ہی کے ساتھ آپ کا third phase start ہوتا ہے جو ہم کل کریں گے ٹھیک ہے thank you so much ٹھیک ہے ٹھیک ہے